اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر طاہر گندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر گندر ویٹنے کے سرٹن یوٹیوب چینل اور میں میت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر ہے فیر کے ساتھ ہوں گے تو دوستہ باب آج کا جو وہ ٹاپک ہے وہ بھی بہت بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کے چھوٹے پیمانے پر مرغبانی کی ہوئی ہے آئیکل پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو برڈز ہیں ان کے اندر کچھ ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ ان کا جو اگر آپ میڈیسن لینے جائیں پولٹی سیٹ اپ سے تو وہ آپ کو بہت نینگی ملتی ہے تو اب ہمارے جو آج کل اس وقت برڈز میں جو پرابلم آ رہی ہے کہ سانس کے پرابلم چل رہے ہیں ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ایکولائی کا ایشو آ رہا ہے کیونکہ جیسے سردی سے برڈز سٹریس میں آتا تو اس کو اوپر ایکولائی اور سالمنیلہ وغیرہ وہ سارا کا سر اثر کر رہا ہے سانس کی جو اوپر کی نالی ہے یعنی کہ ناک سے سٹارٹ ہو گیا گلا اور پھرپڑے تاک یعنی کہ جو سارا جو ہمارا جو اس کا اپرسپریڈٹ ریک ہے اس کی انفیکشن بھی اس وقت بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کے لیے یعنی کہ کچھ اس طرح کی ٹپس یا ایک گھریلو یعنی کہ لیول پہ ہیومن سیڈ کی جو میڈیسن ہے اگر آپ وہ تھوڑے پہ مانے پہ لے کر آئیں تو اس کے لیے آپ کو ہیلپ فل ہوگا اور وہ آپ کو اکنومیکل بھی ہوگا کیونکہ اگر آپ ریڈی میٹ پولٹری جو ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے وہ کافی مہنگی آتی ہے وہ تو دس پندرہ بیس بیس ہزار پہ کا کیجی ہوتا ہے تو جن لوگوں تھوڑے بڑھ رکھے ہیں تو وہ کیا کریں وہ ایسے کونسی انٹی بارٹک استعمال کریں وہ ایسے سانس کی نالیہ کھولنے والی کونسی دوائی استعمال کریں کہ جس سے ان کے بڑھ کو جائے وہ بینیفٹ ہو تو کینلی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو جو میرا چینل ہے ڈاکٹر تاہر گندر ویٹنکن سٹرٹر اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو کینلی فیس بک پہ جو میرا پیج ہے اس کو آپ ضرور جائے وہ شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ فالو بھی کریں اور لائک بھی کریں اب آتے ہم ویڈیو کی طرف تو میں آپ کو تین ایسی میڈیسن بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے پاس ابھی ان دن میں اپنے پاس ضرور رکھیں سب سے پہلے اموکسلین بہت سارے ناموں سے آتی ہے اموکسل کے نام سے اگمنٹن کے نام سے بہت سارے ناموں سے وہ آپ کو ایزیلی اور سستی اویلیبل ہیں پھر ایک ہمارے پاس سیرہ پاتا ہے وینٹرلین جو سانس کی نالیاں کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے یا ایک میکوائیڈ سیرہ پاتا ہے ان میں سے آپ وینٹرلین یا میکوائیڈ میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کون سا پرابلم دیکھ کے پھر آپ نے یوز کرانے میں آپ کو اس پرابلم کے بارے مفرصے بتا دوں اب ان سردیوں کے اندر ہمارے برڈلز کے اندر ایکولائی اور سالنیلہ اور سانس کی جو نالیوں کا جو انفیکشن ہے وہ اس وقت شدید ہیں تو کوئی بھی بیکٹریال انفیکشن اگر پولٹری کے اندر ہوا ہوا ہے کسی بھی قسم کا وہ فول ٹائفائڈ ہو سکتا ہے ایکولائی کا انفیکشن ہو سکتا ہے کسی قسم کا بھی یا سانس کی نالی کا انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کے پاس اموکسل سلین ایک بہت ہی اچھی اوکشن ہے اموکسل کے نام سے بھی آتی ہے اگر منٹرن کسی بھی آپ نام سے یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ اموکسل کے سیرپ لے لیں اس کو آپ نے اس کا درجہ پانی اگر وہ مکس کر کے تو آپ نے پانچ سی سی جو ہے وہ چار کلو پانی کے ساب سے چلانا ہے یعنی کہ تقریباً اگر آپ نے ایک کلو پانی بنانا اس موقع تقریباً ڈیرڈ ایک سی سی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ نے کم از کم بھی یہ انٹی بارٹک کی جو تھرپی ہے یہ آپ نے کم از کم پانچ سے چھین دن چلانی ہے یہ انٹی بارٹک انشاءاللہ جو ایکولائی کا سالم نیلا کا جو پرابلم ہے جو اپر اسپینٹ ریک کا جو انفیکشن ہے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ وہ کنٹرول کرے گا تو ایزیلی اویلیبل ہے میں پھر بتا دوں کہ آپ نے اس کے اندر پانی 30 ml تقریباً ڈالنا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس میں سے تقریباً ڈیرڈ سی سی آپ نے ایک کلو پانی کیلئے یوز کرنا ہے تو اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں مثال آپ چار کلو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ تقریباً پانچ سے چھین سی سی وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ نے کم از کم پانچ سے چھین دن چلانا ہے اب آپ نے کرنا اس کو یہی روٹین ہے کہ اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تقریباً پانچ سے چھین گھنٹے یہ پانی آویلبل ہو اور پھر آپ پانی چینج کر کے نیا فریش پانچی رکھ دیں تاکہ وہ جو تھنڈا ہو جاتا ہے پانی تو پھر آپ دوبارہ سے جو ہے وہ نیا اچھا ان کے تھوڑا وام پانی آپ بنا سکتے ہیں یہ جو سانس کی نلیک انفیکشن ہوتا ہے وائرل بیکٹیریل پیراسیٹک بہت ساری وجوہات سے ہو سکتا ہے اگر آپ کے وہاں پر صفائی نہیں ہے دست بغیرہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے باہر سے یعنی کہ اس ساتھ آپ کی روڈ ہے وہاں سے مٹیوڈ کی آتی ہے اس سے بھی یعنی کہ پرابلم ہو سکتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس پرابلم شروع ہونے کے بعد وہاں ضرور ہی ضرور بیکٹرییا جو ہے وہ سانس کی تعلیم میں پہلی موجود ہوتا ہے تو وہ انفیکشن ضرور کر دیتا ہے تو اس انفیکشن کو کور آپ کی یہ یعنی کہ جو مقصد سنین ہے وہ بہترین قسم کا یعنی کہ اس کو کنٹرول کرے گی اور آپ کے برڈ جو ہیلزی ہو جائیں گے دوسرا جو میں آپ کو میڈیسن یعنی کہ میکوائٹ سیرف یا وینٹرلین میں سے کوئی آپ لے لیں وہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ استعمال کرواتے ہیں تو اس کے یعنی کہ جب آپ برڈز کو پلائیں گے تو وہ سانس کی نالیوں کو وہ برونکو ڈائیلیٹر ہیں وہ مطلب سانس کی نالیوں کو کھولتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سانس کی نالیوں میں ریشہ یا بلغہ مغیرہ تبول باہر نکلنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے اور اس کو سانس لینے میں بھی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے برڈزین کے لئے مشکل سے سانس دے رہے ہیں خانس رہے ہیں انسینکیں مار رہے ہیں تو کھینس کھینس کے زورت سے سانس لے رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جو میڈیسن یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہو سکتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس وینٹرلین ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً 3 سی سی آپ نے ایک کلو پانی میں ڈال لیں چار اگر آپ یہ چلا سکتے ہیں 3 سی سی ایک کلو پانی میں آپ ڈال سکتے ہیں تو تقریباً 3 دن یہ چلایں پھر اس کو تقریباً ایک ڈیرڑ سی سی کر لیں اور ایک کلو پانی میں اگلے تین ایک دن آپ وہ ساتھ جلا دیں ساتھ آپ کو انٹیو بٹیک چھلا پی بھی چلا رہے ہیں اینے کہ آپ مرگس سلن بھی آپ یوز کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ بھی یوز کریں گے تو اس کے بہت ہی اچھے اور افیکٹیو ریزلٹ آپ کو ملیں گے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ میڈیسنز کی اویلیبیلٹی ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹے لیول پہ آپ دیکھیں جس میں دس پندرہ بیس بٹ رکھے ہوئے ہیں وہ اب دس پندرہ بیس ہزار کی کلو تو انٹی بٹک لینے سر اور اوپن اگر کئی سے ملتی بھی ہو تو وہ کھلی ہوتی ہے اس کو مہسر بھی لگا ہوتا ہے اور کئی دفعہ مس برینڈنگ بھی ہوتی ہے ایک اچھے برینڈ کا پریشیس ار اندر ڈالا کوئی لوکل کوئی بھی کوئی چیز دالی ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ پروپلم بھی ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ موکسسلین اور ونٹرلین یا میوکائیڈ بھی تقیبن سیم یہی کام کرتا ہے تو اس کا بھی یہی سیم وہ تقیبن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پانچ سیسی ایک لیٹر میں ڈال لیں یہ تقیبن جو ونٹرلین ہے یہ تین سیسی ایک لیٹر میں تو میوکائیڈ کا پانچ سیسی ایک لیٹر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں میری ویڈیوز بنانے کا سب سے امپورٹن مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹا فارمر ہے میرا اس چینل کا جو ٹارگٹ ہے وہ چھوٹے پہ مانے پہ مرگ بانی کر رہے ہیں یا جو چھوٹے پہ مانے پہ لائف سٹارک ہولڈر ہیں وہ بڑا کمرشل جن کی لاکھ دو لاکھ جنہوں نے بڑھ رکھا ہوا ہے وہ ان کے پاس میڈیسن کا پروپلم نہیں ہوتا ان کے پاس گائیڈ کرنے کے لیے ویڈنیریاں بھی بہت ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس ایک چھوٹا فارمر ہے جسے تھوڑے بڑھ رکھے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ کمرشل لیئر نہیں ہے کمرشل لیئر بھی ایک تھوڑے ڈالی ہوئی ہے یا اس میں دیسی مرگی ڈالی ہوئی ہے اس کے پاس دس پندرہ بیس پچاس سو دو سو ایونی کے ہزار تک دیا ہے تو اس کو ایڈوائز دینے والے اور اس کو سستی میڈیسن بتانے والا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور ان کے لیے میڈیسن بھی ایک بہت بڑا جو ہے پروپلم ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی میڈیسن کہاں سے لے کر ہے اسی طرح جو ہمارا لائف سٹاک فارمر ہے چھوٹا اس کے لیے بھی یہ پروپلم ہے کہ نہ اس کو گائیڈ کرنے والے لوگ بھی کام ہیں اور سستی میڈیسن کون سی اور کیسے یوز کرنی اسی یہ گائیڈ کرنے والا تو بالکل کوئی نہیں ملتا تو کائنلی آپ اس دکاز ہے میرا اس چینل کو چلانے کا اس میں آپ مجھے ضرور ہرپ آؤٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ جو ہمارے چھوٹے لیول کے پولٹری اور جو لائف سٹاک فارمر ہے ان کو میں یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ کس طرح اپنے بڈز کو اور اپنے انیملز کو مختلف مسائل سردیوں میں سردیوں کے سرلیٹڈ جو چل رہے ہیں یہ جو گرمیوں میں ان مسائل کو وہ کس طرح حل کر سکتے ہیں کم سے کم پیسوں میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو کنڈلی اگر آپ کو میرے چینل پسند آئے تو میرے چینل کو جو ہے وہ آپ ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی وہاں جو میرے پیجوز آپ ضرور لائک اور فالو کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تھینکیو سونای ساگیو